بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلاة و السلام علی سید المرسلین و علی آلہ الطاہرین الطیبین و اصخابہ اجمعین ناظرین ربی النور ربیع الاول شریف کی باجت اور سرور سے بری ہوئی انہمائیون گھڑیوں میں ہم رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں کئی دنوں سے ہم لفظ اور مہانی کی گرہ کوشائی کر رہے تھے کہ شمائل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو نور مزمر ہے وہ مقدر بن جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسی سلسلہ کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ شملہ یا شمائل قائد تلاق اس کپڑے پر ہوتا ہے جو کپڑا بکری کا دودھ آپ محفوظ کرنا چاہیں تو اس کی کھیری پر آپ کپڑا تھیلی بنا کر چھڑھا دیتے ہیں تاکہ اس بکری کا دودھ زیادہ ہو جائے تو وہ جو تھیلی دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے تھنوں پر یا بکری کی کھیری پر چڑھا دی جاتی ہے اس تھیلی کو شملہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ تین چیزیں ملازہ کر سکتے ہیں ایک یہ کہ دودھ کو محفوظ کرنا دوسرا معنی یہ کہ اگر بکری کے بچے بھی پیئیں تو نظم و زب سے وہ پیئیں بے نظم وہ نہ پیئیں اور تیسری چیز یہ کہ جو لوگ سے انتظار میں ہیں کہ بکری کا دودھ ان کو پہنچے ان تک اس دودھ کو مہنچایا جائے اگر یہ شملہ کا مفہوم ہے اور یقیناً ہے اس کا حوالہ بھی میں نے دیا کہ آپ یہ معنی اور مفہوم تاج العروس میں پڑھ سکتے ہیں آئیے اب ہم اس کو سیرت کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اور شمائل سے اس اعتبار سے ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں تو جس طرح بکری کا دودھ اس کا مالک محفوظ کر دیتا ہے یہ کس قدر سیرت کا درخشاں پہلو ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا قرآن کی صورت میں اس کے محفوظ ہونے کا اندیہ خود قرآن میں دے دیا اِنَّا نَخْنُ نَزَلْنَا ذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِزُونَ اے نبی اور اے حبیب یہ کتاب جو تیرے سینے پر نازل کی ہے ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے زبروں کی طرف سے زیروں کی طرف سے یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا نقشہ بن گیا اور حضور کے شمائل کا نقشہ جمیل نظر آنے لگا سلام انبیاء علم السلام کو اور آلہ سیرتیں رکھنے والے اور خوبصورت سورتیں رکھنے والی قیادتوں کو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنے لوگ گزرے کسی کی رات کی سیرت سلامت ہے تو دن کا معلوم نہیں کسی کے دن کا معلوم ہے تو رات کا پتہ نہیں جناب آنکھوں کا حسن ہو یا کانوں میں سننے اور سماحت کی قوت اور ادراک ہو سرے ناز پر ظلفِ امبرین کا جمال ہو اور مہک ہو یا پیشانی کا چھوڑا ہونا اور اس کی شکنوں سے سورج ابرنا اور قمر ابرنا جس نبی کے رات دن ظاہر باطن سب کو محفوظ کر دیا وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے شمائل ہیں دوسرا اشارہ اس سے اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دودھ سے ضرورت پوری ہوتی ہے اسی طرح انسانی ضرورتوں کو بھی پورا رحمت عالم کی دعوت کے نور سے کیا جا سکتا ہے اور تیسری چیز یہ بھی کہ اگر آپ دیکھیں تو دودھ ویسے بھی لطیف چیز ہوتی ہے خورات میں پاکیزہ چیز ہوتی ہے لیکن بکری کا دودھ وہ بہت لذیذ اور پاکیزہ ہوتا ہے اسے علم سے تعبیر ہمیشہ کیا گیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں آپ کی جو سیرت بیضا ہے جس آدمی کے جو ضرورت ہو اس کی وہ ضرورت پورا کرنے والی ہے پاکیزگی اس میں ہے رفت اس میں ہے فضیلت اس میں ہے گہرائی اس میں ہے اور شفافیت اس میں ہے اور سکون اس میں ہے اور مسررت اس میں ہے زمانے بھر کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے شمائل میں رکھتی ہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید نے خود عظمت رسالت اور تقدیس رسالت اور ان کے پیغام کی تقدیس کی بات کی ہے اور کہا ہے لفظ بران کے اندر حسن بھی ہے جمال بھی ہے عدا بھی ہے خوشبو بھی ہے روشنی بھی ہے دلیل بھی ہے حجت بھی ہے عظمت بھی ہے فضیلت بھی ہے مہیار بھی ہے نمونہ بھی ہے وہ قوم سی دولت ہے جو اس کے اندر نہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی ان دولتوں کو اگٹھا کر کے اپنے معبور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ کی امت جس طرف جس وقت آپ کی طرف بڑے تو وہ تشنا لب نہ رہے وہ آپ سے اپنی ہر ضرورت کی تکمیل پائے اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے شمائل کے اندر جو روشنیاں تو نے رکھی ہیں وہ کائنات بھر کے انسانوں کا مقدر بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی